السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں فالسہ سوڑے کے ساتھ بنا رہی ہوں یعنی فالسہ وید سوڑا اس میں چیزیں بہت کم ڈلتی ہیں صرف کالا نمک چاہیے اور چینی اس لیے نہیں چاہیے کہ سوڑے میں چینی شامل ہوتی ہے اور اگر آپ خالی شربت بناتے ہیں تو پھر اس میں آپ تھوڑی سی چینی شامل کریں اور ساتھ کالا نمک تو آپ بہت ہی آسان طریق ہے کہ سب سے پہلے آپ فالسہ کو اس میں بلینڈر میں ڈالنے اور ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں اب تھوڑا سا اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ یہ ہم اس کو وہ کرنے اس کو میں اس میں تھوڑا سا اور میں پانی شامل کریں گے بس اتنا سا کام ہے اس کو اب ہم اس میں سٹین کر لیں گے اس کو چان لیں گے اور چان کی اس میں سوڑا شامل کریں گے میرے ہاتھ پہ گر گیا ہے ایسے اس کو چان لیں گے یہ دیکھیں ہاں چمچ کے ساتھ کریں گے یہ دور دست اس کا رس سارا نکل آئے کے پر اور گھٹلیاں اوپر رہ دیں گے چان لیں یہ دیکھیں یہ میں نے چھان لیا ہے اور چھان لے کے دوران جو اس کا گودہ نکل ہے اس میں سے اس میں تھوڑا سا اور پانی شامل کر کے اس کا تمام رس نکال لیں اور اخیر میں صرف آپ کو میں یہ دخواہ دوں کہ یہ اس طرح یہ بیج بجیں گے ٹھیک ہے تمام رس نکال لیں نہ اس کا تمام رس نکال لیں اور نیچے بیج بیج بیٹ جاتے ہیں اور یہ تھوڑا پانی مزید شامل کرنا پڑے گا اب اس کو میں اس جگ میں کرتی ہوں مزید شامل کر دینا ہے اندازے سے یہ بڑا کھانے کا چمچ ہے تو اندازے سے بس اتنا آدھا چمچ جو ہے نمک کالا نمک حسبے ضرورت حسبے ضائقہ جس نے جتنا استعمال کرنا ہے آپ کا جو ٹیسٹ ہے اسے ساپ سے کالا نمک شامل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ شامل کر کے اور آپ نے سیمپل اس میں سوڑا استعمال سوڑا فریزر میں رکھا تھا یہ تھوڑا سا جم گئے لیکن اچھا ہے یہ آپ نے ایسے اس میں شامل کرنا ہے یہ ہو گیا سوڑے والا یہ ہے یہ دیکھیں نیچے سیٹ سے دکھایا ہمارا یہ دیار ہے زبردستہ مزے کا اس میں چینی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چینی شامل ہے سوڑے میں سوڑا یہ دیکھیں یہ زبردستہ مزے کا یہ سوڑا یہ دیکھیں یہ زبردستہ مزے کا فالسہ ویدھ سوڑا تیار ہے ذائقے میں بھی مزے کا بچے بھی شوق سے پیئیں گے بڑے بھی شوق سے پیئیں گے اچھا جی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان و مال کی حفاظت کریں اور آپ کی تمام دلی جائز خواہشات کو پورا کریں میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا لائف ویدھ کٹی کو آپ کا بہت بہت شکریہ